کھیرے کی ڈائیٹ ایک ہفتے میں آپ کا سات کلو وزن کم کرے کھیرے کی ڈائیٹ اب کی کیلوری کی مقدار کو محدود کر کے وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے کھیرے کی ڈائیٹ ایک صحت بخش غزہ ہے جو بہت جلد وزن کم کرتی ہے کھیرے ہر طرح سے وزن میں کمی کے لیے صحت مند سمجھے جاتے ہیں اب حیران ہوں گے کہ یہ ڈائیٹ واقعی کتنی مؤثر ہوتی ہے ویسے تو وزن کو کنٹرول کرنے کی بے شمار قدرتی غزائیں ہیں لیکن آج ہم وزن کم کرنے کے لیے کھیرے کی ڈائیٹ کے حیرت انگیز اثرات بتائیں گے ایک کھیرے سے وزن کم کرنا ہوا آسان اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ وزن کم کرنا ایک مشکل کام ہے وزن کم کرنے جیسے مشکل کام کو حل کرنے کے لیے بہت محنت خود پر قابو اور عظم کی ضرورت ہوتی ہے مصروف جدید دور کے ساتھ ہماری صحت پر توجہ دینا بہت مشکل ہو گیا ہے اس طرح وزن میں اضافہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے مستقل تشویش کا باعث ہے اس بلاگ میں کھیرے کی ڈائیٹ کے فوائد کا جائزہ لیا گیا ہے یہ وزن کم کرنے کا ایک بخش اور دیر پا طریقہ بھی ہے دو کھیرے پر مشتمل ڈائیٹ کھیرے کی ڈائیٹ وزن کم کرنے والی غزہ ہے جو آپ کو ساتھ سے چودہ دنوں میں تقریباً سات کلو وزن کم کرنے میں مدد فراہم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے ڈاکٹرز تجویز کرتے ہیں کہ زیادہ تر کھانوں کو کھیرے سے بدل دیا جائے یعنی دیگر پھلوں اور سبزیوں کو بھی کم سے کم رکھا جانا چاہیے یہ بنیادی طور پر کھیرے پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کچھ پروٹین سے بھرپور غزائیں جیسے انڈے، چکن، مچھلی اور گریدار میں وہ شامل ہوتے ہیں تین کھیرے پر مشتمل ڈائیٹ کے لیے ہدایت کھیرے کی ڈائیٹ کے لیے ایسی کوئی میاری ہدایت اوصول نہیں ہے صرف تجویز یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ تر کھانوں میں کھیرے کھائیں ماہرین خوراک کا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کو بھوک لگے تو آپ کو ایک کھیرہ ضرور کھا لینا چاہیے چونکہ کھیرے میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اس لیے آپ جتنا چاہییں کھا سکتے ہیں نیز چونکہ کھیرے میں پروٹین کی مددار کم ہوتی ہے اس لیے ڈاکٹرز کھیرے کو کچھ پروٹین سے بھرپور غزاؤں جیسے انڈے، گوشت، کارٹیج، پنیر اور گریدار میوے کے ساتھ کھانے کی تجویز کرتے ہیں چار کھیرے پر مشتمل ڈائٹ وزن میں کمی کے لیے کتنی مؤثر ڈائٹ والی خوراک پر طویل مدد تک قائم رہنا مشکل ہے اس کے برعکس وہ غزائیں جو استعمال کرنے میں آسان ہے اور عام طور پر بہتر، زیادہ پائدار نتائج دیتی ہے اس کے علاوہ کھیرے صرف تھوڑی مقدار میں غزائی اجزاء فراہم کرتے ہیں جیسے پوٹاشیم، وٹامن سی اور وٹامن کے ان میں پروٹین، چکنائی، فائبر، کیلشیم، آئیرن اور اچھی صحت کے لیے درکار بہت سے دیگر غزائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے کھیرے کی ڈائٹ میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں اور یہ ممکنہ طور پر قلیل مددی وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے تاہم، اس بات کا امکان ہے کہ غزہ ختم کرنے کے بعد آپ کا وزن کم ہو جائے گا پانچ کھیرے کی ڈائٹ کے ساتھ کھانے والی اشیاء اس کھیرے کی ڈائٹ کے لیے آپ کو ہر غزہ اور زیادہ تر نمکین غزہ میں کھیرے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ کھیرے کی ڈائٹ میں پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہر کھانے میں پروٹین کا ایک زریعہ شامل کریں زیل میں کھیرے کی ڈائٹ کے ساتھ کئی جانے والی غزاؤں کی فہرست ہے ایک سبزیاں جیسے کھیرے، ٹیماٹر، پالک، اجوائن اور دیگر سبزیاں تھوڑی مقدار میں ضرور اس ڈائٹ کے ساتھ کھائیں دو پروٹین جیسے چکن، گائے کا گوشت، مچھلی، انڈے، دہی، کاٹیج پنیر، چیڈر پنیر کا استعمال رکھیں تین کاربوہائیڈریٹس جیسے براؤن چاول، آلو، پوری گندم کی روٹی اور چربی میں زیتون کے تیل کا استعمال اس ڈائٹ کے ساتھ کریں چار مشروبات کولا مشروبات سے بلکل پرہیز کریں اور کم کیلوری والے مشروبات جیسے پانی اچائے پی سکتے ہیں چھے کھیرے کی ڈائٹ کا مینو یہاں کھیرے کی ڈائٹ کا مثالی مینو پیش کیا جا رہا ہے جو آپ کو اپنی غزہ میں شامل کرنے میں مدد فراہم کرے گا ایک ناشتے میں کھیرے کے ساتھ دو انڈے دو کبھی کھیرے کو سب سیب اور پالک کے ساتھ لے تین سنیک میں دو کھیرے اور کبھی ایک مٹھی بھر بادام کھائیں چار دوپہر کے کھانے میں لیمو کا رس اور دہی کے ساتھ کھیرے کا سلاد پانچ کبھی کھیرہ، سنگترہ اور پنیر کے چند ٹکڑے چھے شام کے سنیک میں دو کھیرے اور کبھی سبز چاہ سات رات کے کھانے میں بھنا ہوا چکن اور کھیرے براؤن چاول کے ساتھ اور کبھی بھنے ہوئے آلو آکاٹیج پنیر لے اگر آپ کم از کم ایک ہفتے تک اس کھیرے کی ڈائٹ پر قائم رہ سکتے ہیں تو کھیرے کی ڈائٹ پر عمل کرنے سے وزن کم ہو سکتا ہے اگر ایک بار جب آپ اپنی معمول کی خوراک کو دوبارہ شروع کر لیں گے تو آپ کا وزن بڑھنے کا امکان ہے اگر آپ پائیدار طویل مدتی وزن میں کمی کے خواہش رکھتے ہیں تو آپ متوازن غزائیت سے بھرپور غزہ کا استعمال کریں جو کھانے کی مختلف اقسام پر مشتمل ہوتی ہے اور شدید کیلوری کی پابندی سے بھی بچاتی ہے وزن کم نہ ہونے کی آٹھ حیران کن وجوہات وزن کم نہ ہونے کی وجہ اپنے اپنے کھانے پینے میں بے احتیاطی بھی چھوڑ دی اور ورزش کو بھی اپنا معمول بنا لیا لیکن وزن ہے کہ کم ہی نہیں ہو رہا یہ صورتحال یقیناً پریشان کن ہے لیکن اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو جاننا نہ صرف آپ کی تشویش کم کر سکتا ہے بلکہ آپ وزن کم کرنے کے سلسلے میں مزید ایکٹیب بھی ہو سکتے ہیں ایک نیند کی بے قائدگیاں نیند کی کمی آزیادتی دونوں ہی آپ کے وزن پر اثر انداز ہوتی ہے دراصل جسم میں بھوک کنٹرول کرنے والے ہارمون نیند کی بے قائدگی سے متاثر ہوتے ہیں نیند کی کمی سے اب دن بھر خود کو تھکا ہوا اور سست محسوس کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے آپ ورزش بھی کرنا چھوڑ دیں جو کہ آپ کے وزن میں کمی کو متاثر کر سکتی ہے اسی طرح بہت زیادہ سونے اکھانے کے فوراں بعد سونے سے بھی آپ کا جسم متاثر ہوتا ہے دو پانی کا کم استعمال چھے سے آٹھ گلاس پانی کا روزانہ استعمال وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے پانی پینے سے اب کی پیاس تو بستی ہی ہے اس سے اب غیر ضروری اور میٹھے کولا مشروبات پینے سے بھی بچ جاتے ہیں جو وزن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں پانی جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں اضافی کلوریز بھی نہیں ہوتی تین کھانوں کا درمیانی وقفہ جب آپ بہت دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا نظام حضم و جذب سست پڑ جاتا ہے اور وہ کھانے سے حاصل ہونے والی تمام کلوریز کو ختم نہیں کرتے ہیں دو کھانوں کا درمیانی وقفہ زیادہ ہو جانے سے اب زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور حضم نہ ہونے والی کلوریز وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے اس لیے کم مقدار میں دن میں چار سے چھے مرتبہ کھانا مناسب ہے کھانے کو کتنی بار اور کتنا کھانا ہے اس کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ مرہم ویٹ لوز کلینک پہ رابطہ کریں چار طرز زندگی کا ایکٹیو نہ ہونا اگر آپ تمام دن بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کے وزن میں کمی ایک مشکل کام ہے ہر وقت بیٹھے رہنے سے آپ کا نظام انہزام سست پڑ جاتا ہے اور آپ زیادہ کھانے کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں اگر آپ کے کام کے نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے تو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ منٹ کے لیے اٹھ کر چہل قدمی کیجئے کھڑے ہو جائیے اکرسی پر بیٹھ کر کی جانے والی ورزشیں کیجئے پانچ ورزش کے بعد کھانا ورزش صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے لیکن اگر آپ ہر بار ورزش کے بعد بھاری غزائیں کھائیں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح سپورٹس ڈرنکس اور پروٹین ڈرنکس میں شامل چینی کی اضافی مقدار آپ کے وزن کم کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے گھر پہ ورزش کب اور کس طرح کرنی ہے اس کے مشورے کے لیے آپ مرہم ویٹ لاؤس کلینک پہ رجوع کریں چھے ذہنی دباؤ جسمانی صحت کی طرح ذہنی صحت بھی بہت اہم ہے جب آپ ذہنی دباؤ اور افسردگی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ غیر ضروری طور پر جنک فوڈ اور سینکس کھانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو آپ کے وزن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں ساتھ تھائرائیڈ ہارمون کی بے قائدگیاں تھائرائیڈ آپ کے گلے میں موجود ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے اور اس سے نکلنے والے ہارمون کی بے قائدگی سے آپ پانچ سے ڈس اضافی پاؤنڈ حاصل کر سکتے ہیں تھائرائیڈ ہارمونز آپ کے جسم میں توانائی کی سطح اور خوراک کے حضم ہونے کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھائرائیڈ کی بیماری کا شکار ہے تو اس سلسلے میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں